شام بن عربان نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کیا ایسے مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں تم مجھے طلاق نہ دو تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی باب میں اتری صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ایک اسوت نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی اس پر اسوت بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حضیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کی شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی یعنی مجھ کو بلایا میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی صحیح بخاری حدیث تمہار چار ہزار چھ سو دو عامش نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن مطی سے بہتر کہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن مطی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے اور انہوں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ صورہ برات ہے اور احکام میراس کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یستفتونکا قل اللہ و یفتی اکم فلکلالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پانچ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے قیس بن اسلم نے اور ان سے تاریخ بن شہاب نے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی اس دن عید منایا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے اللہ کے قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے صفیان سوری نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا اور کوئی دوسرا دن صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم مقام بیدہ اعزات الجائش تک پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کروانے کے لیے وہیں قیام کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کر رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں ٹھہرا لیا اور ہمیں بھی حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس پانی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری ران پر رکھ کر سو گئے تھے اور کہنے لگے تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو روپ لیا حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا سنا اور ہاتھ سے میری کوک میں کچوکے لگائے میں نے صرف اس خیال سے کوئی حرکت نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صبح تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا پھر اللہ تعالی نے تیمم کی آیت اتاری تو عصیت بن حضیر علیہ اللہ عنہ نے کہا کہ آلِ ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے بیان کیا کہ پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو سات عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہ میرا ہار مقام بیدہ میں گم ہو گیا تھا ہم مدینہ واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی سواری روک دی اور اتر گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری گود میں رکھ کر سو رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ ایک ہار کے لیے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حص و حرکت بیٹھی رہی حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور صبح کا وقت ہوا اور پانی کی تلاش ہوئی لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا اسی وقت یہ آیت اتری یا ایوہ اللہزین آمنو اذا قمتم الى الصلاة اسید بن حضیر رضی اللہ انہوں نے کہا اے آلِ ابی بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے باعث برکت ہو تمہارا ہار گم ہوا اللہ نے اس کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل فرما دی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے آسانی اور برکت ہے علحاظ القیاس صحیح بخاری حدیث 14608 حضرت ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ انہوں کے قریب موجود تھا دوسری سند حمدان بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے ابو نظر حاشب بن قاسم نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عبد الرحمن عشدعی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے مخارق بن عبداللہ نے ان سے تاریخ بن شہاب نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جنگِ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود رضی اللہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں اور آپ دونوں لڑ بھل لیں ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں نہیں آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے خوشی ہوئی اس حدیث کو وقی نے بھی صفیان سوری سے انہوں نے مخارق سے انہوں نے تاریخ سے روایت کیا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جو اوپر بیان ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو نو ابو قلابہ کے غلام نے بیان کیا اور ان سے ابو قلابہ نے کہ وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ کی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں قسامت کا ذکر آ گیا لوگوں نے کہا کہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا آپ سے پہلے خلفاء راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا عبداللہ بن زید تمہاری کیا رائے ہے یا یوں کہا کہ ابو قلابہ آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی صورت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی شخص کا قتل جائز ہو سوائے اس کے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو یا ناحق کسی کو قتل کیا ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑا ہو مرتد ہو گیا ہو اس پر انبسہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی تھی ابو قلابہ بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی بیان کیا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اس شہر مدینہ کی آب و ہوا معافق نہیں آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمارے یہ اونٹ چرنے جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو کیونکہ ان کے مرض کا یہی علاج تھا چنانچہ وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا جس سے انہیں صحت حاصل ہو گئی اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو پکڑ کے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگے اب ایسے لوگوں سے بدلہ لینے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا انبسہ نے اس پر کہا سبحان اللہ میں نے کہا کیا تم مجھے جھٹلانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں یہی حدیث انصر رضی اللہ انہوں نے مجھ سے بھی بیان کی تھی میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدیث خوب یاد رہتی ہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ انبسہ نے کہا اے شام والو جب تک تمہارے یہاں ابو قلابہ یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے تم ہمیشہ اچھے رہو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 4610 حضرت انص بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ربی نے جو انص رضی اللہ انہوں کی پھپی تھی انصار کی ایک لڑکی کے آگے کے دانت توڑ دئیے لڑکی والوں نے قصاص چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص کا حکم دیا حضرت انص بن مالک رضی اللہ انہوں کے چچا انص بن نظر رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ان کا دانت نہ توڑا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انص لیکن کتاب اللہ اللہ کا حکم قصاص ہی کا ہے پھر لڑکی والے معافی پر راضی ہو گئے اور دیت لینا منظور کر لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4611 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے شعبی نے ان سے مسروق نے کہ ان سے آشر رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4612 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اللہ تم سے تمہاری فضول قسموں پر پکڑ نہیں کرتا کسی کے اس طرح قسم کھانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ نہیں خدا کی قسم ہاں خدا کی قسم صحیح بخاری حدیث نمبر 4613 حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قسم کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے قسم کے کفارے کا حکم نازل کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اگر اس کے یعنی جس کے لیے قسم کھا رکھی تھی سوات دوسری چیز مجھے اس سے بہتر معلوم ہوتی ہے تو میں اللہ تعالی کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار خالد بن عبداللہ تحان نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی اس پر ہم نے ارز کیا کہ ہم اپنے کو خسی کیوں نہ کر لیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے یا کسی بھی چیز کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہیں پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پندرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے میں اس وقت پانچ قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی لیکن انگوری شراب کا استعمال نہیں ہوتا تھا بہرحال وہ بھی حرام قرار پائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سولہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم لوگ تمہاری فضیخ خجور سے بنائی ہوئی شراب کے سوا اور کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے یہی جس کا نام تم نے فضیخ رکھا ہے میں کھڑا ابو تلہ رضی اللہ عنہ کو پلا رہا تھا اور فلان اور فلان کو کہ ایک صحابہ آئے اور کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے بتایا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے فوراں ہی ان لوگوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ اب ان شراب کے مٹکوں کو بہا دو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی اطلاع کے بعد پھر ان لوگوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ مانگا اور نہ پھر اس کا استعمال کیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چھے سو سترہ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ اہد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے صبح صبح شراب پی تھی اور اسی دن وہ سب شہید کر دیے گئے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ گنہگار نہیں ٹھہرے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چھے سو اٹھارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے اما بعد اے لوگو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی تھی انگور کھجور شہد گے ہوں اور جو سے اور شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو انیس حمد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حرمت نازل ہونے کے بعد جو شراب بہائی گئی تھی وہ فصیخ تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد نے ابو نومان سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں صحابہ کی ایک جماعت کو ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے کہا باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ شراب حرام ہو گئی ہے یہ سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو راوی نے بیان کیا مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فضیخ شراب استعمال ہوتی تھی بعض لوگوں نے شراب کو جو اس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا ہے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیس حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے اپنے چہرے چھپا لیے باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا میرے والد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار گزریں اس کی روایت نظر اور روح بن عبادہ نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4621 ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاقن سوالات کیا کرتے تھے کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے کسی کی اگر اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ یہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہوگی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہری کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار گزریں یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ کر سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4622 سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ باہیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روح دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دہنے کا مجاز نہ سمجھا جاتا اور سائیبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے بار برداری اور سواری وغیرہ کا کام نہ لیتے سعید راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آتوں کو جہنم میں گھسیت رہا تھا اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے لیکن اسی صورت میں جبکہ وہ برابر دو مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور اس کے درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا اور ہام وہ نر اونٹ جو مادے پر شمار سے کئی دفعہ چڑھتا اس کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے نہ سواری کرتے اس کا نام ہام رکھتے اور ابو الیمان حکیم بن نافے نے کہا ہم کو شعب نے خبر دی انہوں نے زہری سے سنا کہا میں نے سعید بن مصیب سے یہی حدیث سنی جو اوپر گزری سعید نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی عمرو بن عامر خزائی کا قصہ جو اوپر گزرا اور یزید بن عبداللہ بن حاد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کیا انہوں نے سعید بن مصیب سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو تیس یونس نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں اور میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آتیں اس میں گھسیٹ تا پھر رہا تھا یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسمی جات کی تھی صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چھے سو چوبیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤگے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطنا کے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے آخر آیت تک پھر فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا ہاں اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جائے گا میں ارز کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھی اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبدِ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جب سے تو ہی ان پر نگران ہے مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے صحیح بخاری حدیث 14625 سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا آخر آیت العزیز الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4626 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانچے پانچ ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ ہی علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4627 حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت قل ہو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیرے مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر یہ اترا او من تحت ارجلکم آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر یہ اترا او یلبسکم شیعن ویزیق بعدکم بازن بعد اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے حل کا یا آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4628 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت ولم یلبسو ایمانہم بظلم نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو اس پر یہ آیت اتری بے شک شرک ظلم عظیم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4639 ابو العالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر بتائے صحیح بخاری حدیث نمبر 4630 سعید بن ابراہیم نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حمیق بن عبد الرحمان بن عوف سے سنا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن مطا علیہ السلام سے بہتر بتائے صحیح بخاری حدیث نمبر 4631 مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ سعاد میں سجدہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہاں پھر آپ نے آیت وَوَحَبْنَا سے فَبِهُدَا هُمُ اُقْتَدِهُ تک پڑھی اور کہا دعوت علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے یزید بن حارون محمد بن عبید اور سحل بن یوسف نے عوام بن ہوشب سے ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث 14632 عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے جب اللہ تعالی نے ان پر مردہ جانوروں کی چربی حرام کر دی تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنے اور کھانے لگے اور ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عبدالحمید نے بیان کیا ان سے یزید نے بیان کیا انہیں آتانے لکھا تھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث 4633 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خود مدہ کی ہے عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ نے یہ حدیث خود عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں نے پوچھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی کہا کہ ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو پہتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لائیں گے لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چھتیس عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے خود سنی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے اس لئے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ اپنی مداہ کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں اس لئے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو سنتیس صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمرو بن یحییٰ مازنی نے ان سے ان کے والد یحییٰ مازنی نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے مو پر کسی نے تمانچہ مارا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انساری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تمانچہ مارا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ لوگوں نے انہیں بلائیا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تمانچہ کیوں مارا ہے اس نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر فضیلت دی میں نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تمانچہ مار دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیا جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا لیکن میں موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا تور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اڑتیس شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے ان سے عمرو بن حریص نے اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انتالیس ابو عدریس خولانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو دردار رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحثی ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس آنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبو دردار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑ آئے ہیں راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ ارز کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میری ہی زیادتی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں ابو عبیداللہ نے کہا غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سب قد کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چالیس معمر نے خبر دی انہیں ہمام بھی منبانے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں آجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا چوتڑوں کے بل گھسٹے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبہ فی شعرہ یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکتالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عینہ بن حسن بن حزیفہ نے اپنے بھتیجے ہربن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا اور ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہیں کو زیادہ نزدی کے حاصل ہوتی تھی اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے میرے لئے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو حربن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لئے بھی اجازت مانگوں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے عینہ کے لئے بھی اجازت مانگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے خدا کی قسم نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حربن قیس نے ارز کیا یا امیر المومنین اللہ تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجئے اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں اللہ کی قسم کے جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکل تھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیالس وقی نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ترالس ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کی اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں یا کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چوالس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی اشوکہ کا معنی دھار نوک مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا ذالکم فزوقوہو زوقوہو کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ اس کا تجربہ کرو مو سے چکھنا مراد نہیں ہے فیرکمہو کا معنی اس کو جمع کرے شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے جنحو کا معنی صلح طلب کریں سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے یسخن کا معنی غالب ہوا اور مجاہد نے کہا مکا کا معنی انگلیاں مو پر رکھنا تصدیع سیٹی بجانا شبطو کا تاکہ تجھ کو قائد کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4645 ورقہ بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے بنو عبد الدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4646 شعبہ نے بیان کیا ان سے خبی بن عبد الرحمن نے انہوں نے حفظ بن عاصم سے سنا اور ان سے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا اور معاذ بن معاذ امبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے خبیب نے انہوں نے حفظ سے سنا اور انہوں نے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سنا اور انہوں نے بیان کیا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے جس میں سات آیاتیں ہیں جو ہر نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھ سو سنتالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے جو کردید کے صحاب زادے تھے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردانک لے آ تو اس پر آیت حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے درعان حالانکہ وہ مزدد حرام سے روکتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث امر 4649 حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یہیہ نے کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے انہوں نے بکر بن عمرو سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے کہ ایک شخص حیوان یا علا بن عرار نامی نے پوچھا ابو عبدالرحمن آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں الاخ اس آیت کے بمو جب تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ انہوں دونوں سے کیوں نہیں لڑتے جیسے اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغَئِي انہوں نے کہا میرے بھتیجے اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدًا کی تعویل کروں وہ شخص کہنے لگا اچھا اس آیت کو کیا کروگے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا وَاہ وَاہ یہ لڑائی تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی قتل کرتے قائد کرتے یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا مسلمان بہت ہو گئے اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کسی طرح لڑائی پر اس کے معافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاو علی رضی اللہ انہوں اور عثمان رضی اللہ انہوں کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو علی رضی اللہ انہوں اور عثمان رضی اللہ انہوں کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں عثمان رضی اللہ انہوں کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ عہد میں بھاگ نکلے تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو صحیح بخاری حدیث عمر 4650 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کے خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو اکاون صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوستوں پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اور کئی مرتبہ صفیان سوری نے یہ بھی کہا کہ بیس دوستوں کے مقابلے سے نہ بھاگیں پھر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری نے تم پر تخفیف کر دی اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ ایک سو دوستوں کے مقابلے سے نہ بھاگیں صفیان سوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے صفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شورما کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں بھی یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث مر چار ہزار چھے سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں پر سخت گزرا کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے سو اب اگر تم میں سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھے سو ترے پن شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یستفتونکا قل اللہ یفتیہکم فلکلالہ اور سب سے آخر میں سور برت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھے سو چون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کرے حمید بن عبد الرحمن نے کہا پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سور برات کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نہر ہی میں سور برات کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر تواف کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھے سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا مجھ کو انہیں اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوم نہر میں بھیجا تھا منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سور برد کا اعلان کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ منا کے میدان میں دسمی تاریخ میں سور برد کا اعلان کیا اور یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگا ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا حجت الودا سے ایک سال پہلے نو ہجری میں انہیں بھی انہیں اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرے حمید نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم نہر بڑے حج کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو ستاون زید بن وہاب نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے کہا یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف تین شخص باقی ہیں اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب چار شخص باقی ہیں اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا آپ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھیت کر کے اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں ہاں ان منافقوں میں چار کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی تھنڈ کا بھی اسے پتا نہیں چلتا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو اٹھاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکاة نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنج ناگ کی شکل اختیار کرے گا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو انسٹھ زید بن وحب نے بیان کیا کہ میں مقام ربزہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا فرمایا کہ ہم شام میں تھے مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا میں نے یہ آیت پڑھی اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں تو معاویہ رضی اللہ عنہوں کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب وہ زکاة دیتے رہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے صحیح بخاری حجیث نمر چار ہزار چھ سو ساٹھ شبیب بن سعید نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکور عبالہ آیت زکاة کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی پھر جب زکاة کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکاة سے مالوں کو پاک کر دیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چھ سو اکسٹھ حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبدالرحمن بن ابی بکرہ نے ان سے ان کے والد ابو بکرہ نقی بن حارس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں فرمایا دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں تین تو لگتار جانیزی قدع ذلحج اور محرم اور چوتھا رجب مزرد و جمادی و لوخرہ اور شابان کے درمیان میں پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو باسٹھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے صدیق رضی اللہ عنہوں گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ترے سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہوں تھے ان کی والدہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھیں ان کی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں ان کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہوں تھے ان کے دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھکی صفیہ رضی اللہ عنہ تھیں عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے صفیان بن عائنہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا حدث نہ ہم سے حدیث بیان کی لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چون سٹھ ابن عبی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا اور میں صبح کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ یہ تو اللہ تعالی نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ ہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی کریں خدا کی قسم میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے ان کے والد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے آپ کی مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی ان کے نانا صاحب غار تھے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ان کی والدہ صاحب نتاقین یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ام المومنین تھی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی ان کی پھپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ تھی مراد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ان کی دادی ہیں اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں اور خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برطاؤ کریں تو ان کو کرنا ہی چاہیے وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو تویت اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے ان کے مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد بنو تویت بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی ادھر ابن عبدالعاص بڑی امدگی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اس کے سامنے دم دبا لی ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھ سو پینسٹھ ابن عبی ملیکہ نے خبر دی کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا کیا ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کیلئے بھی نہیں کی حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کی اولاد میں سے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہ مجھ سے غرور کرنے لگے انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں رہوں اپنے دل میں کہا مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی آجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے جو ہونا تھا وہ ہوا اب بنو امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے سٹھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے چار آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا جو نو مسلم تھے اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا کیا آپ نے انصاف نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سلسٹھ ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھا تھے اور اس کی مزدوری صدقے میں دے دیتے چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ لائے اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کوئی سیانی عقیل رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت سا صدقہ دیا ہے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کیا ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر تعان کرتے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجزن کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث عمر 4,666 ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترقیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے ایک مد کا صدقہ کر سکتے لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا حماد نے کہا ہاں سچ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4,679 عبید بن اسمائیل نے بیان کیا ان سے ابو عسامہ نے ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہو جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیس ان کے والد کے کفن کے لیے انعیت فرما دیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیس انعیت فرمائی پھر انہوں نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ دیا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے جا اس لئے میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالی زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستر لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے دوسری سند اور ان کے علاوہ ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبداللہ ابن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کہا گیا جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی منافق کے نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں حالانکہ اس نے فلا فلا دن اس اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے فرمایا عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ میں نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اس لیے میں نے ان کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سور برت کی دو آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھئے آخر آیت وَهُمْ فَاسِقُونَ تَكْ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جررت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4671 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عبی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کرتائن آیت فرمایا اور فرمایا کہ اس کرتے سے اسے کفن دیا جائے پھر آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا آپ اس پر نماز پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے حالانکہ یہ منافق ہے اللہ تعالی بھی آپ کو ان کے لئے استغفار سے منع کر چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے یا راوی نے خیرنی کی جگہ لفظ اخبر نے نقل کیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4672 عبداللہ بن قعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے قعب بن مالک رضی اللہ انہوں سے ان کے غزوے طبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بتلایا خدا کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی نام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے ان کے بارے میں وہی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے اللہ کے قسم کھا جائیں گے آخر آیت الفاسقین تک صحیح بخاری حدیث امت چار ہزار چھ سو تہتر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوتہ لگاؤ وہ گئے اور نہر میں غوتہ لگا آئے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنتِ عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4674 معامر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد مسیب بن حضن نے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4675 عبداللہ بن قعب نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابی نہ ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے اس واقعے کے سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا نازل ہوئی تھی آپ نے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھے اتر عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کا عاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ان تین صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ دو غزووں غزوِ اسرت یعنی غزوِ طبوک اور غزوِ بدر کے سوا اور کسی غزوے میں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا انہوں نے بیان کیا چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکت نماز پڑھتے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیان کرنے والے دو عورت صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ظاہر میں مسلمان تھے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت کی ممانعیت نہیں کی تھی چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا تھا ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس عرصے میں میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو افسوس لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائے گا نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے گا آخر اللہ تعالی نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ سلمہ کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی انہوں نے ارز کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوش خبری نہ پہنچوا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوش خبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور غزوے میں نہ شریک ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی تھی ہم تین صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے مطالق وہی نازل کی لیکن جب ان دوسرے غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی تھی تو اس درجہ برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناو ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4677 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے اور ان سے عبداللہ بن قعب بن مالک نے وہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابی نہ ہو گئے تھے عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے کہا کہ اللہ کی قسم سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالی نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی آخر آیت معاست صادقین تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھتر عبیداللہ بن سباق نے قبر دی اور ان سے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی تھے بیان کیا کہ جب گیارہ ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ مارے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ العائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوں گے اور اس طرح بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیں اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرا دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ تو محض ایک نیک کام ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملے پر بات کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جوان اور سمجھدار ہو ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں اور تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا بھی کرتے تھے اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو خدا کی قسم کے اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ مجھ کو کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کیلئے کہتے تو یہ میرے لئے اتنا بھاری نہ تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم میں نے ارس کیا آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ایک نیک کام ہے پھر میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس دور کے روایت کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جو قرآن کے حافظ تھے حافظے سے بھی مدد لی اور سورہ توبہ کی دو آیتیں خزیمان ساری رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے ملی ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھی وہ آیتیں یہ تھی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ آخر تک پھر مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صحفزادی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا شعب کے ساتھ اس حدیث کو عثمان بن عمر اور لیس بن سعاد نے بھی یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا اس میں خزیمہ کے بدلے ابو خزیمہ انساری ہے اور موسیٰ نے ابراہیم سے روایت کی کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا اس روایت میں بھی ابو خزیمہ ہے موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعاد سے روایت کیا اور ابو ثابت محمد بن عبیداللہ مدنی نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا اس روایت میں شک کے ساتھ خزیمہ یا ابو خزیمہ مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4689 حضرت عبداللہ بن اباس صدی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود آشورہ کا روزہ رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں اس لیے تم بھی روزہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4680 محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ آپ آیت کی قرط اس طرح کرتے تھے الا انہم تثنونی صدورہم میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیاء کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں آسمان کی طرف سطر کھولنے میں اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4681 محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں اس طرح قرط کرتے تھے الا انہم یسنونی صدورہم محمد بن عباد نے پوچھا اے ابو العباس یسنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے پتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں ہیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی ہیا کرتے تھے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنونی صدورہم آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4682 عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے آیت کی قرط اس طرح کی تھی اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ ثُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُوا مِنْهُ اِلَّا حَيْنَ يَسْتَقْشُونَ سِيَا بَهُمْ اور عمرو بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے کہ يَسْتَقْشَوْنَا یعنی اپنے سر چھپا لیتے ہیں سنی بہم یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوا وَدَاقَ بَهُمْ یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ بدگمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں بھی پریشان کرے گی بَقَتَ مِنَ الْلَيْلِ یعنی رات کی سیاہی میں اور مجاہد نے کہا عنیب کے معنی میں رجوع کرتا ہوں متوجہ ہوتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4683 ابو زناد نے بیان کیا ان سے عارج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4684 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے صفان بن مہرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن یہ کہا کہ اے ابن عمر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ موپیدین سے قیامت کے دن کرے گا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا اور ہشام نے ید نور ید المؤمنین بجائے ید نی المؤمن کہا مطلب ایک ہی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے بندہ عرض کرے گا یاد ہے میرے رب مجھے یاد ہے دو مرتبہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا لیکن دوسرے لوگ جا یہ کہا کہ کفار تو ان کے مطالق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بادا تھا اور شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا ہم سے صفوان نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث عمر 4685 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4686 سلمان تائمی نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسا دے دیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیک کیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے ان صاحب نے ارز کیا یہ آیت صرف میرے ہی لیے ہے کہ نیک کیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 4687 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4688 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں آہند رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف حضرت یوسف علیہ السلام ہے نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلید اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے اس روایت کے مطابعت ابو عسامہ نے عبید اللہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4689 امام بخاری نے کہا ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید علی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا انہوں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی تھی اور پھر اللہ تعالی نے ان کی پاکی نازل کی ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ کچھ چکڑا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو ان قریب اللہ تعالی تمہاری پاکی نازل کر دے گا لیکن اگر تم آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا خدا کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دوہراتی ہوں کہ سو صبر کرنا ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی میں سورہ نور کی اِنَّ الَّذِينَ جَعُوا بِالْعَفْتِ سے آخر تک دس آیات اتاری صحیح بخاری حدیث نمبر 4690 امہ رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچہ ہو رہا ہے حضرت امہ رومان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 4691 شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابو وائل نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہائی تلکہ پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں مثواہ یعنی اس کا ٹھکانہ درجہ الفیہ پایا اسی سے ہے الفواہ آباہم اور الفیہ دوسری آیتوں میں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے سورہ وصفات میں بلعجبتہ ویسخرونہ منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4692 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے مسلم نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بددعا کی کہے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قہت نازل فرما چنانچہ ایسا قہت پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کے شدت سے دھوان سا نظر آتا اللہ تعالی نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھوان پیدا ہو اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آوگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہا کہ عذاب سے یہی قہت کا عذاب مراد ہے کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چھ سو تیرانوے سعید بن مسیور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوت علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا اور اگر میں قائد خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کے بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے جب اللہ پاک نے ان سے فرمایا کیا تجھ کو یقین نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اتمنان ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 4694 اروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اروہ نے ان سے آیت حتی عزت تیاز سر رسولو کے مطالق پوچھا تھا اروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں قذبو تخفیف کے ساتھ یا قذبو تشدید کے ساتھ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قذبو تشدید کے ساتھ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے پھر زنو سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا میں نے کہا قذبو تخفیف ذال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے انہوں نے کہا معاذ اللہ کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی جب ان پر ایک مدت دراز تقافت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی صحیح بخاری حدیث نمبر 4695 اور وہ بن زبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہو سکتا ہے یہ قذب تخفی فضال کے ساتھ ہو تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری صحیح بخاری حدیث نمبر 4696 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ گنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 4697 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے دریافت فرمایا اچھا مجھ کو بتلاو تو وہ کونسا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہر وقت میوا دے جاتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا بابا اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے انہوں نے کہا پھر تُو نے کہہ کیوں نہیں دیا میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا انہوں نے کہا واہ اگر تُو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے اتنے لال لال اونٹ کا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر 4698 القما بن مرسد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن عبیدہ سے سنا اور انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کا یہی مطلب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4699 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عطا بن نبی رباہ نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ آیت علم درائل للذین بدلون عمد اللہ کفرہ میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4700